ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل تو فرینڈ آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اٹھارہ رمجان بہت بہت مبارک تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دو طرح کی سہری ریسپی سیئر کر رہی ہوں یہ سہری میں کھایا جانے والا دو طرح کا چیلہ میں سیئر کر رہی ہوں آپ کم ٹائم میں جھٹ پڑ بنا کر گرم گرم چیلہ کھا سکتے ہیں سہری میں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ ایک کپ آٹا یہ گےہو کا آٹا ہے تو اب اس میں اٹھ کریں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک کم زیادہ آپ دیکھ لیجئے گا تو ہاف ٹیبل اسپون نمک ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پاودر اور ہاف ٹیبل اسپون چلی فلیکس آپ چاہیں تو اس میں دھنیا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل اسپون کالی مرچ پاودر اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا چیلہ میں اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا اسمودھ بیٹر تیار کریں گے تو اس کا گاڑھا اسمودھ بیٹر تیار کریں گے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے چلاتے جائیں گے تاکہ اس بیٹر میں کوئی بھی لمس نہ رہے دیکھیں اچھا بیٹر بن کا تیار ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے تو آپ چاہیں تو سارا کچھ ریڈی کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور سہری کے ٹائم اٹھئے اور پھٹا پھٹ گرمہ گرم بنا لیجئے تو یہ دیکھیں یہ ہے پتہ گو بھی اسے میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے گریٹر سے گریڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہرا دھنیا ہے اور یہ ہے سیملا مرچ ہری والی سیملا مرچ یہ چھوٹا والا ٹیبل اسپون سے آپ چاہیں تو یلو ریڈ سیملا مرچ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹر ہے تو اب اس بیٹر میں ایڈ کرتے جائیں گے ساری سبجیاں آپ چاہیں تو اپنے پسند کی کوئی بھی سبجی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سبجی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیا ہے لیکن ہمارا بیٹر بہت ہی جیادہ گاڑھا ہے تو یہ طوا میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو اب طوا گرم ہو گیا ہے اب اس میں تیل ڈالیں گے اب اس کے اوپر تیل ڈالیں گے تو یہ دیکھیں تیل میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور برس سے تیل کو پورے طوا پر پھیلا لیں گے تاکہ بیٹر ادھر ادھر جائے تو چپکے نہیں طوا کے اوپر یہ دیکھیں دھوان دھوان سا طوا پر سے نکلنے لگا ہے اس کا مطلب طوا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اب یہ بیٹر طوا کے اوپر یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون بیٹر ڈالیں گے اور اس طرح سے پھیلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اور اسے پھیلا کر پتلا کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ میں پانی لگا کر بھی اس چیلہ کو پھیلا سکتے ہیں ہاتھ سے بہت اچھی طرح سے پھیل جاتا ہے لیکن میں اس پون سے ہی اسے پھیلا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بڑھاتے بڑھاتے اس کو گول کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا گول ہو گیا ہے اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس میں یلو اور ریٹ سیملا میں چاہیٹ کرتے ہیں تو یہ اور بھی کلر فل دیکھنے میں لگتا لیکن میرے پاس نہیں تھا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ضرور اٹ کر لیں یہ دیکھیں ایک سائٹ کا چیلہ اچھی طرح سے پک گیا ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور یہ دیکھیں بیٹر یہ جادہ گاڑھا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پانی اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ بیٹر سب ہی ایک جیسا ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے بیٹر پانی اٹ کرنے کے بعد مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی پک گیا ہے اور یہ چیلہ بلکل لو فلیم پر ہی سیکھنا ہے نہیں تو یہ اندھا سے کچھا رہ جائے گا اور باہر سے جل جائے گا تو اسے بلکل لو فلیم پر ہی پکائیں دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اسے بچے بڑھے جوان سبھی لوگ کھا سکتے ہیں یہ ڈائیٹ چیلہ بھی ہے رمجان میں کم اویل جو بھی جو کھانا پسند کرتے ہیں وہ بھی اس طرح سے چیلہ بنا کر کھا سکتے ہیں تبا پر کم اویل سے یہ اچھی طرح سے سیکھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں دوسرا چیلہ آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں اور میں نے فلیم کو بلکل لو کر کے رکھا ہے یہ سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی ہوتا ہے کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ بہت ہی ہیلدی چیلہ ہے تو یہ دیکھیں ایک طرف کا سیکھ گیا اسے دوسری طرف پلٹ لیں گے اور اس کے کناری پر برس سے تیل لگا دیں گے ہلکا ہلکا سا تاکہ یہ اچھی طرح سے سکھ جائے جلے نہیں یہ دیکھیں میں تیل بہت ہی کم اس میں لگایا ہے تو آپ اس طرح سے بیٹر بنا کر فریز میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ سہری کے ٹائم بنانے کے لئے نکالیں تو آپ کا بیٹر اگر گاڑھا ہو گیا ہے تو اس میں تھوڑا پانی اور ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گرما گرم چیلہ بنا کر اپنی فیملی کو کھلائیں یہ سہری اسپیسل چیلہ ہے تو دیکھیں یہ کتنا اچھا چیلہ بن کر تیار ہوا ہے تو فرنٹس اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن آل کے ساتھ تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے باچ کر سکیں اور کتنا اچھا اس کے اوپر ویجی ٹیبلز دکھائی دے رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہلدی چیلہ ہے یہ سہری اسپیسل ہے سہری اسپیسل ریسپی ہے تو چلیں اب دوسرا چیلہ آپ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں تو یہ ہے مٹر یہ ہرہ مٹر ہے اور یہ ہے بیٹر تو اس بیٹر میں میں نے پہلے چاول اور لال مسور کی دال بھیگو کر رکھ دیا تھا بھیگونے کے بعد چاول دال اور اس میں سابوت لال میرچ جیرہ کالی میرچ یہ سبھی ڈال کر میں نے بیٹر پیس لیا ہے مکسی کے جار میں اور اس میں پھر میں نے مٹر دھو کر ایٹ کر دیا اور اس طرح سے تبا پر تیل ڈالیں گے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آٹا ایٹ کر دے رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ بھی ہو جائے یہ اچھا یہ چیلہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کرسپی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر لیں نمک ایڈ کرتے ہوئے میری ویڈیو میس ہو گئی ہے اور ایک چھوٹے ٹیبل سپون میں نے اس میں گے ہوں کا آٹا ایڈ کیا ہے تو اس طرح سے ٹو ٹیبل سپون بیٹر تبا پر ڈالیں گے اور اس طرح سے پھیلاتے جائیں گے یہ پتلا بیٹر ہے تو یہ خود بخود پھیل کر یہ چیلہ کا سیپ لے لیا ہے تو دیکھیں یہ ایک طرف سے پک گیا ہے تو اسے میں نے دوسری طرف پلٹ لیا ہے یہ مٹر کا چیلہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جب سردیوں میں مٹر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیلہ میں جرور بناتی ہوں اور ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے تو یہ میں نے سہری کے لیے بنایا ہے یہ سہری سپیسل چیلہ ہے تو اس طرح سے سارے بیٹر تیار کر کے رکھ لیں اور اس کے اندر مٹر بھی ڈال کر فریج میں رکھ دیں اور سہری کے ٹائم اٹھیں اور فٹا فٹ تبا پہ تیل ڈالیں اور گرما گرم چیلہ بنا کر تیار کر لیں اور اپنی فیملی کو کھلائیں تو فرنڈس آپ لوگوں کو کیسی لگی میری دونوں طرح کے چیلہ کی ریسپی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں